وآلہ وسلم آبدی ظلف پاکدہ کلمہ حق بولن دی توفیق نصیق فرما دوستو پچھلے موضوعات دیتا سلسل دیندل جس جنگہ تے جانگے گلنوں ختم کی تیسی اور آگے پھیل نئے موجود اطرف منتقل ہوندہ وقتی طورت نئے موجود اطرف منتقل ہوندہ وعدہ کی تصیق اس مہینے دی مناسبت دینا مناقب و شان سیدنا سدیق اکبر رضی اللہ تعالی میں اپنی گال دی طرف ہی جس گال دے گلنوں روکیا سے متوجہ ہوندہ اللہ تعالی میں نے سمجھانے دی اور جناب سمجھنے دی توفیق نصیق فرماوے انہ پاک لوگان دی محبت ساڑے آئی مہ نے فرمایا ہے توحید دا اپنا ایک مقام ہے توحید دا اپنا ایک مقام ہے اسلام دا بنیادی دی پیلا نظریہ توحید دی مگر اے جلے لوگ انہیں انہا پاک کا دی محبت یہ میں ضروری ہے جوے اس نے وجہیں ہے کہ نظریہ توحید نظریہ توحید اللہ دی داد لنال جلے نظریہ عقیدہ ہے نا کہ انہی دیر تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک انہ پاک کا دی محبت سمجھائیے یہ نہیں ہے میں پچھلی مرتبہ بھی ابتداد اندر لے گل تھوڑی یہ سمجھائی سے کہ سوال پیدا ہو سکتا ہے بہا سال ہا سال تو چودہ سو سال گزر گئے اور سال ہی نوے سریتوں انہا لوگان دا ذکر بیان کرنا شروع کر دینا اندھی کی لوڑے کی اہمیت ہے تو دس سے ایسے کہ یاد رکھو اللہ دی رحمتی نازل دی جدو انہا پاک کا دی شانہا عظمتاں بیانو ایک کو بہت ہی کرن دی لوڑنی زور ہے ایک کو بہت ہی کرن دی آواز دی میں کھولنے دا کیا سا ایک تے اینا پاکن دی محبت اور ذکر دینا اللہ تعالی دی ترفو رحمت نازل دی اور نالو نالو گناہ ماں دا کفارہ بن جاندے گناہ ماں آفن دے اور جیدی ایسے پر میں بریادی طور دی گل کر کے تک نکلنا چاہنا ٹورنا چاہنا اوہی ہے کہ صحیح لذت توحید اصل بنیادی شائع ہے توحید انبیاء اسے توحید سبقنو لیں کہ دنیا دلان دینے تے نظریہ توحید ہی درست فرمان دینے یاد رکھو پھر انہ پاکا دیا گل اللہ کیوں کرنے کیونکہ انہ دی صحیح سچی محبت ایک اور اتباع دو اے دو شہیاں انجدیاں ہیں کہ جن دنال توحید دی اگو لذت محسوس ہو جانے نکال تو ساں سمجھے نہیں اصل کہو کہ انہ کیفیات تو واقف نہیں تاں کر کے ساڑھے واسطے سمجھنی گل بہت دشوہ آلے ایک گل جینچ رکھو مجبلہ جناب الرحمن صاحب نے ابتدان بولنا ایک ہے توحید جن دنال بندہ مومن مسلمان بندہ واللہ تعالیٰ دے بارے نظریہ رکھنا ایک ذات اچ صفات اچ اپنے اکمہ دے اندر آ دے نامہ دے اندر ہر اعتبار دے نالی اکل ہے بس وہی او ہے توں ہی توں ہی تے سب کچھ توں ہی بھلا کون نمانا ایک ہے اس گالے نو مننا اور ایک ہے ایک گالے اندردہ ذوق بن جائے اللہ کرے میری گال سمجھا جائے پہلے میں نہیں سمجھا جائے پھر اس بات ہم نہیں سمجھا جائے ایک گالے اندردہ ذوق بن جائے جاگے ویچھ جو کچھ پہ ہوندہ ہے کوئی مارا ہے کوئی تکڑا ہے دکھے سکھے نظر ایک وال جاوے تے اندر اٹھے ایک کچھ نہیں توں ہی توں ہی تے سب کچھ توں ہی تے بھلا کون نمانا اے اندردہ بنے ذوق اندردہ ایک ہے لفظ نال آخنا دکھو نا ایک ہے ایک کہنا کہ جو کچھ کرنے مولا نے کرنے موٹی جی گال کرنا اندردہ ذوق سمجھے چاہے گا دکھو آپ پہ انہیں گال دکھرنے مننے ساڑھے اندردہ نظریہ ایمان تے عقیدہ کہ جو کچھ کرنے وہ کس نے کرنے اصل جو اختیار ہے وہ کند ہے اصل جو شان زہر ہونی وہ کس دی آپ انہیں گال کرنے مگر اندردہ زوق نہیں ہے تاں کر کے جنہوں کوئی مسئیبت پریشانی ٹھٹ دیئے تے پہلا بندیاں وال بھجنیاں رب وال نہیں بھج دے ایکو تو انہوں پتہ ہے بندہ بندیاں نو سنا کے تے زلیل ہوندہ تے بندہ رب نو سنا کے زلیل نہیں ہوندہ قسم خدا دی بندہ بندیاں کلمنگ کے بے عزت ہوندہ پر یاد رکھ لیں اے زبان حرکت کرے اللہ دے دربار میں چو منگے زبان ہیل پئیے رب منگی شاہے دیوے بھاوے نا دیوے ایسے گالوں قدیدین چو نہ ہٹایا جے کہ بندہ رب دے دربار چو زبان حلاوے کریم ذات کائنات مالک ذات زمینہ اسمانہ رب ہوئے تی موڑ اگو خالی موڑ دیوے اے جے نہیں ہو سکتا بندہ بندیاں دیو زبان حلا کے تی خالی رہ سکتا رب دے دربار زبان حلا کے خالی روے قدیدین سوچیا جی اے جے نہیں ہو سکتا بندے دی منگیش رب دے وے اندین چنگیش دے وے یا قیامت والے دین اس منگیدہ عجر دے وے قسم خدا دی رب نے قرآن فرمایا وَمَا دُعَا الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي بَلَال عجرِ قَافِرْنَے اِن نادیاں دُعَامًا رائے گا جاندیاں نے پر مومن میرا بندہ میرے دربار زبان حلاوے نہ سوچے انتی زبان حلائی رائے گا گئی ہے میں بندہ نہیں ہوں میں رب جنہ میرے دربار زبان حلاوے ماں انتی خالی نہیں موردہ ضرور دے چھڑنا کوئی نہیں کال چلو یہ سمجھ لے اسے تمہیں اگر نکلنا ہے دسنا میں چاہتا کہ اِنہ پاک لوگاں دیا گلہ نال اِنہ دی محبت دینا توحید دا ذوق نصیب ہندہ اصل ہے بنیاد دی شہد توحید مگر توحید دا لوگ ایک ہے خالی زبان دی حج تک ہوئے خالی زبان دی حج تک ہوئے پر دل دا ذوق نہ ہوئے بندہ اِنہ اکھاں خلیاں نال نوکھے انج نہیں ذوق آخ دن اندر اٹھے کوئی توجہ کراوے نہ کراوے جو جاگ دی اندر نظر رہند آئے صرف ایک وال توجہ جاوے بندہ دو خوی لے آنکھیں تُو تُو تِس سب کچھ تُو بل اللہ کون نمانا جی سو کھایا ہے تک کی مسئلہ ہے خیر میں ہن اپنے موضوع والانہ کی تفصیل تھے بہت زیادہ ہے فیلحال ایس میں ایک موجن خاص مستخل موضوع دے اندر رکھا گا گال جری میں پشری وارہ ختم کی تیس اتر مرنا میں اتر امنا میں جی سے گال بشلی مرد میں مقای سی کہ حضرت سیدہ اما عائش صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ عابد تلگ تحمد تفصیل طور تی واقعہ میں بیان کی تا اصل دن در گال اٹھان اللہ کون سی عبداللہ بن عبیش ایک گال اٹھانا لاسے مگر پتہ جدہ گال نکل دی تھی پھیل دی نا نقصان ہوندہ کئی مخلص لوگ بھی کابو ویچ آجا اس ویلے گال اٹھانا لاسے عبداللہ بن عبیش مگر اس گال دین در نالو نال حضرت حسان بن ثابت بھی شریک ہو گئے اور حضرت مستع بن اساسہ بھی شریک ہو گئے یہ کون سنو یہ سیدنا حضرت مستع یہ سیدنا صدیق اکبر دے خالان دے بیٹے سنو اور اینا دے گھار دا کول دا خول خرچہ کن دے ذمہ سنو سیدنا صدیق اکبر جو رب سونے دی ترفو برات دا اعلان ہوئے رب سونے دی ترفو جو برات دا اعلان ہوئے ہم فرمائے کہ جیدی سوچا تک اللہ نے بے گئے سبحان کا عذاب بہتان نظیم رب پاک رب نے آئشہ صدیق دام بھی پاک بنا جائے سمجھ آرہی کہ کوئی نہ اس ویلے سیدنا صدیق ایک بر دکھ لگ آب نے غصے چاہ کے قسم اٹھائی قسم اٹھا کے آب نے فرمایا بس جو میں ایتھو گر میں گچھ لانی جو میں مستا دے پہلے خرچ کی تیعون پکا ہون میں دے رپیہ بھی خرچ نہیں کرنا کہ میں دے گھر دا پورا خرچ چک کان انہ دھیان نہیں کی تا میری بیٹی دے تیزور دی گھر اللہ یہ تحم تلاج چیزو ایک گالکی تھی سید صدیق اکبر نے قسم اٹھائی آپ نے قسم اٹھائی رابط دے طرف براہ دے اعلان آیا جنا دے طرف تحم تلاج سارے انہ سزام ہو گئی ہیں حضرت مستا تیو نکل ہو گئی مگر مخلص صحابی سا رابط نے کی فرمایا لدلہ نے فرما وَلَا يَتَّلِعُ الْفَضْلِ مِنْكُم سَاتھ اَن يُؤْتُوا لِلْقُرْبَا وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْوَهُ أَلَا تُحِبُونَ اَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ مَوْلَا تَعْلَى جَلَّ مَعْدُهُ الْقَرِيمِ اللہ تعالی نے فرمایا اسے سمجھلو پہلا آیت شریف وَلَا يَأْتَل اللہ فرمانتا تَعْلَى ایک قسمہ نہیں چکنیا چاہیے کینہ نو اَلُو الْفَضْلِ مِنْكُم وَسَّعَا تَعْلَى رب نے دو لفظ بولنے دو اَلُو الْفَضْلِ مِنْكُم وَسَّعَا تَعْلَى تُحَاٹے وِي چُونجِرِ فَزِيلَتَ آلَيْنَي تَوَسَعَا تَ گُجَائَشْتَ مَالَ آلَيْنَي سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی جدو گال رب نے صدیق اکبر دیکھی تھی ہے رب نے کل اینی فرمایا رب نے اینی فرمایا اُلِسَعَا تَ مَالَوَالَ فرمایا اَلُو الْفَضْلِ مِنْكُم وَسَّعَا تَ جِرَيْنَي تو آلے وِي چُون فَزِيلَتَ آلے وِي هَن تَي گُنجَائَشْ آلے وِي هَن فَزِيلَتَ آلے وِي هَن تَي گُنجَائَشْ آلے وِي هَن تر بیکھنا توجہ مراد کونے صدیقِ اَكْبَر کہ رب نے لفظ کیا بولیا فَزِيلَتْ وَالَ تَایِيَ سَاخْنَي اُمَّتْ دِ اندر رب نے سارے اَنَلُو بَدِّ فَزِيلَتْ صدیقِ اَكْبَر نُو نَصِیب فرما جھنڈی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئی گال نو سمجھے گال نو سمجھے دوستوں رب نے صدیقِ اَكْبَر دا نا نہیں لیا رب نے صدیقِ اَكْبَر دا نا نہیں لیا رب نے وصف بیان کیتا ہے اَوْلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَا آتَي رب نے دس سے آئے وصف بیان کر کے صدیقِ نُو شانہ ذاتی صدیق نُو شانہ سا اہمی نہیں دے چھٹیاں صدیق نُجریاں شانہ دیتیانے اُن دے اُچھے کما دی وجہ نال دے چھٹیاں نے چلو خیر توجہ ہے ذرا دوخنا لبولو سبحان اللہ اللہ رب العالمين فرمائے وَلَا جَأْتَ لِعُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَا آتِئِ اَنْ يُؤْتُو لِلْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَوْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورِ الرَّحِيمِ توجہ نالون بیٹھے جزردہ اخنال بلونا سبحان اللہ سجنہ ادربیخ توجہ رب العالمین جلہ مجدوہ القریم نے فرمایا او فضیلت والیانو قسمان گنجائش والیانو قسمان نیچکنیاں جائیدیاں کہ ہونا سا مانے آتے خرج نہیں کرانگے وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا اُنہا نو ماب کر دینا چاہیدہ ہے اُنہا نو مواب کر دینا چاہیدہ ہے سجنوں یہ دروے کھو یہ دروے کھو یہ مقام سیدہ اممہ آئے شادہ سی رب نے پاک دامنی پاک دامنی بیان کر دیا آیات اتاریاں نے جیڑے مخلص ہمہ کل غلطی ہوئی سی سزا آتی اُنہا نو مل گئی پر یارو شانہ اُنہا دیا مُڑ بھی اُچھیانے اگر اگر کسیں صحابی دے مارے میرے نبی دے زین دے اندر اعتراض جاوے شفار شرب کر دا ہے جی اعتراض صدیق دے دماغ چجاوے تے پھر بھی شفار شرب کر دا ہے سجنوں میں جی میں پہلے بیان کی تا سی کہ میدانِ اُحُد دے اندر جنا دے کولوں خطا ہوئی خطا ہوئی رب نے اُنہا نال شکوا کر کے فرمایا وَلَا قَدْ اَفَلَّاہُ آنْهُمْ اَسَانْ سَارِيَا نُمْ وَعَابُ کر چھڑے آئے اگر رب نے فرمایا سونیا فَاعْفُ عَنُهُمْ وَاسْتَغْبِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مَنْ رَبْ ہوکے اے نا تیرے یا نا دی شفار شکر ناو تُسامی مُعَاب کر دے وی آجیں تُسامی مُعَاب میدانِ اُحُد دے اندر جنا کول خطا ہوئی رب نے فرمایا حبیبہ اممی ماف کیتا ہے تُسامی مُعَاب کر دے وی اے مِحَدرتِ مِسْتَعَ قُلُو غلطی ہوئی غلطی ہوئی عابدِ قُلو خطا انتحمت لگ گئی سزا تے جری ملنی سی مل گئی فر رب نے فرمایا اے پاک اچھے لوگ نے ولی آفو ولی اسفہو انہا نو تُسامی مُعَاب کر دے وی صدیق نو رب نے فرمایا ورمایا رب بھی مُعَاب کرنوالا ہے او میرے بندیوں تُسامی میری آن صفتہ وی چرنگے ہوئے لوگ جے سجنوں میری آن صفتہ وی چرنگے ہوئے لوگ جے میں مُعَاب کران تے تُسام مُعَاب نہ کرو اے جے کیوں کیوں تُسام لوگ جے جنہا نو اسا آدھی ذات واسطے بنایا ہے آدھی ذات واسطے بنایا ہے تو آدھیاں صفتہ واسطہ آدھے نور آلے رنگ دے اندر رنگے آئے تو آدھا ذاتی خیال نہیں ہونا چاہیدہ تو آدھی ذاتوں میں صفتہ رب دیاں شانہ رب دیاں دا ظہور ہوئے رب نے فرمایا ورمایا سونے وطحانو بھی مُعَاب کر دینا چاہیدہ ہے اللہ ورب العالمین نے خود شفار جا فرمایا تے صدیقی اکبر دے ذہن دے اندر جڑا خیال آیا جی رب نے فرمایا سونے وطحانو اے گل نہیں سوچنی چاہیدہ جنہوں صدیقی اکبر نے میں پچھلی مرتبہ یارا کی تازی صدیقی اکبر نے جنہوں سنیا رب فرما دائے تو انہوں مُعَاب کر دینا چاہیدہ ہے ایجدیاں قسمانی اٹھانیاں چاہیدیاں صدق جاوہاں صدیق سنیاں رو پہے آپ نے ارد کی تھی مولا تُو فرما میں مُعَاب کرو تے صدیق مُعَاب نہ کرے ایک کی بھی ہوں سکتا ہے میں قسم دا دے قفارہ دے لما گا پر مُعَاب ہی کیتا ہے جنہ پہلے دیندہ ساں اون دے نالو دگنا ہون میں ہر مہینے حضرت مستعاتے خرچ کر جھڑنا ہے سجنہ توجہ ہے توجہ ہے سجنوں جنہ داؤں قرل بولونا سبحان اللہ ہون میں جڑی اگلی گالتہ ہنو سمجھا لگ گیا اللہ دالہ دے قرآن مجید دی روشنی دی اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی افضلیت نو بیان کرنا ہون کہ بادل انبیاء ربنے وڈا رتبہ اور سارے انالو وڈا رتبہ صدیق اکبر نو دیتا ہے ہونے ذرا آیات دی ترتیب نو ذہن جرکھے آجے خور نال سنے آجے میں آیات تلاوت کر لگیا ہون خصوصاً انہ دا تعلق بڑیاتی عقیدیاں دینا لے سجنوں لہذا انہ آیات نو ذہن جرکھے آجے اور عقیدہ مضبوط کرے آجے رضا اخنال بلونا سبحان اللہ سجنوں پہلی گالے پہلی گالے سجنوں میرے نبی علیہ صلات و سلام دے صحابہ اکرام کل صحابہ اکرام جنہاں ایمان دی حالت میرے نبی علیہ صلات و سلام دی ایمان دی حالت نال زیارت کی تی تی ایسے حال دی اندر دنیا تو ٹور گئے سجنہ میرے نبی دا ہار ایک صحابی جنت تھی ہے ہار ایک صحابی جنتی ترتیب سنے آجے اللہ رب العالمین فرمادہ وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ تعالیٰ فرمادہ مولا فرمادہ ساڑھا جنت دا وَعَدَا ہو گیا رضی اللہ عنہم وَرَدُوْا اللہ فرمادہ اَسَائِنَا تِرَادِ اَسَائِنَا تِرَادِ اَسَائِنَا تِرَادِ ہین جنتی پر سہارے آہ سہارے آہ دا رتبہ برابر نہیں ہے سہارے آہ دا مرتبہ برابر نہیں ہے سجنوں اے دروے کھو صحابہ اکرام صحابہ اکرام سارے برابر رتبے والے ہون اینجنئی ترتیب سنو اے دروے کھو کجوں نے جنا نے مکہ شریف دے فتح ہون تو بعد کلمہ پڑھے آئے کجوں نے جنا نے فتح مکہ شریف دے فتح ہون تو بعد کلمہ پڑھے آئے سجنوں مکہ فتح ہون تو پہلا حالات بڑے تلخ اور سخت سل جنا پہلا کلمہ پڑھے آئے انہا در اتبہ دوسرے ہاں دی بنی ثبت اچھائے یہ دروے کھو یہ دروے کھو جنا نے فتح مکہ شریف دے فالو کلمہ پڑھے آئے انہا نو آخ دینے سابقون الابولول بعدو کلمہ پڑھنا لے وہ بعدوالے ہو گئے جنا پہلا کلمہ پڑھے آئے انہا نو آخ دینے سابقون الابولول کول صحابہ جنتی نے پر اونا وچو مقام کول وچو مقام سابقون الابولون دا ہے قرآن چرم بیان فرماؤں دا ہے والسابقون الابولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوال اللہ تعالیٰ فرماؤں دا ہے سابقون الابولون من المہاجرین والانصار اے سابقون الابولون جنا پالو پہل کلمہ پڑھے آئے اللہ فرمان دا ہے اے ہم ال والذین تبعوهم بإحسان یا اے نا تبعوهم بإحسان بڑھن والے ہم رب فرمان دا ہے احسان سارے آن دینا لہی رضا دا ہے اعلان فرمان چھڑی آئے اے در ویکھو ترتیب سن دیا وہ کول صحابہ جنتی پر اونا دی اندر ایک ٹولا ایک گروہ سابقون الابولون دا دوسرے او جنا نے مکہ شریف دے فتح ہون دو بعد کلمہ پڑھیا سان اٹھ ہجری دو بعد جنا نے بعدو کلمہ پڑھیا انہ دا مقام بنسبت دوسرے آن دے چھوٹا سابقون الابولون دا بڑا سابقون الابولون دی اندر موڑ دو گروہ نے لفظ سنو السابقون الابولون مولا کیڑے نے فرمایا من المحاجدین والانسار انہ دی اندر موڑ اگے دو گروہ نے ایک مہاجر نے دوسرے انسار نے ایک مہاجر نے دوسرے انسار نے مہاجر تیوں نے جنا مکہ دے محالچ کلمہ پڑھیا ہر طرح دیاں تکلیفہ مصیبتہ سیانے ہر طرح دیاں پریشانیاں دا سامنا کیتائے تے انسار کون نے جنو میرا نبی مکہ تو مدینے آئے و جنا آن والیانو زمینہ وی چوہی ساوی دیتا ہے مال وی چوہی ساوی دیتا ہے انہا رشتے تاریاں نیوے کھیاں محمد دی غلامی نووے کھیاں سجنوں جنا اپنی اولاد دی وراست دی پرمان نہیں کی تی او نا محمد پاک دی رشتے تاریتے تعلق نووے خدیاں یا مد کر کے زندگیاں دیاں کمائیاں وی چوہدہ دا حصہ دے چھنڈے آئے کام سوکھا نہیں ہے سجنہ او انسار صحابہ اکرام نے مہاجر دا مہاجرین دا مقام بی بڑا وڈا انسار دا مقام بی بڑا وڈا راب انساریاں دے بارے فرماؤں دا ہے اللہ تعالی فرماؤں دا ہے اللہ تعالی فرماؤں دا ہے او لوگ بلدین تببا اتدارا چیڑے تارے ہجرت یعنی کہ مدین شریف دے اندر پالو ایران آلے سن یارو سنو کی پتہ ہو مہ انسار دا مقام کیا ہے میرے نبی نے ورمایا سی الانسارو شعارن ونناسو دیسارن شعار فرمایا انسار شعارنے دوسرے لوگ دیسارنے شعار کینو آخدے نے جڑا کپڑا جسم سے نال لگیا ہوئے بنایا نے ادھر وکھو مطلے جڑیاں بندہ شعیاں بندہ ہے جڑیاں جسم نال جڑ جاندیاں نے انہانو شعار آخدے نے اوپر والے کپڑے چادر ہوگی کمیز ہوگی یہنو دیسار آخدے نے فرمایا دوجہ لوگ تے اتلا کپڑا نے پر انسار تے شعار نے اے محمد محمد تے دل تے نال تے وجود تے نال چڑے ہوئے لوگ نے سجنوں ایدھر وکھو انسار صحابہ اکرام انسار صحابہ اکرام انہ دی شان تے رب بیان کرتا ہے رب نے فرما او لوگ جنا دے بارے میں تے لو بینا اشارہ کیتا زی کہ یہ دے اچھے دماغ دے لوگ سن کہ جدو طبا و جناب طبا جنا نے خط لکے تے دیتا زی حضور پاک واس تے اونا جدو مدینہ لے لوگان دے نال جنگ کیتی سی شعارہ ہی دین لگیا ہوا مدینہ لے لوگان دے نال جنگ کیتی سی سارا دین جنگ ہونی شام میلے شام میلے مدینہ لے آنے نال آ دی اولاد ماں پہ آ دیا لا شانوں اٹھانا نال روٹیاں لیا لیا کے کھوانیاں اونا کھیا حضرت طبا جنا نے بادو حضور دیواست خط لکھیا اونا کھیا یارو عجیب گالے دینے ساڑھے نال لڑ دے ہو شامی روٹیاں اونا کھوان دے ہو اونا کھیا دشمنی اپنی تھا تے بر تُسا ساڑھے مہمانو اسا مہمان نوازاں راب انسار نو ایڈا اوچھے دیل والا بنایا سی کہاں راب نو پتا سی ایک ویلہ آوے گا اینا ساڑھے یار دا میزبان بننا اے اینا دے دیل ویچ تنگی نایا اے ساڑھا یار کسے دے پووے دے ٹور کے جاوے اگلا دیل ہولا کرے بھی میں ہن کی کی دے وان اونا دے دیل ویچ تنگی آوے میں نو گوارا نہیں راب انسار دے سہن یہ ڈا اوچھا بنا چھڑیا جی اپنے تھی اپنے رائے گئے اونا پتران دے قاتلانوی روٹیاں خوائیاں نے محمد باق نے باری ہونا تھا دیل کی میں تنگ پائے سکتا زی خیرے میں ایک اشارہ کیتا ہے اگر پوری طرح گالے سمجھ نہیں ہوئی آئی تھے میری عذر میرے عذر نو قبول کرے آجے کیونکہ میں آگے چلنا ہے سجنا انساریاں دے بارے رب فرمان دائے وَالَّذِينَ تَبَوَّ اُتَّارَ وَالْاِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ رب فرمان دائے چنہ ہجرت والے گھر نو ٹھکانہ بنایا ٹھکانہ بنایا مدینے دے ویچ پالوئی رہن والے سن پالوئی رہن والے سن یہ تھے کہ جملہ بولنا ہاں گے ٹرنا ہاں حضرت امام مالکنوں کسے نے آکھ آیا امام مالک آس ہونے آ مدینے ویچی رہن دے جے مکہ ویچ بڑا تھوڑا جان دے ہو دو ماں دے لوگاں مکہ مدینے آلیاں دے ترمیان فرق کیا ہے فرمایا مکہ آلیوی چنگے نے مدینے آلیوی چنگے نے پر جڑے مکہ آلے نے اونا دا مزاج ذرا تلخ ہے ذرا قوڑا ہے کیوں اونا ہم حضور پاک انہوں نہیں سیرین دیتا حضور انہوں مدینے آنا بھی آئے تاں کر کے اونا دا مزاج ذرا قوڑا ہے اور مدینے آلیاں دا مزاج رب نے بڑا مٹھا تے نرم بنایا کیوں کہ ساڑے جار دے میز باننے ہائے ہائے ساڑے جار دے میز باننے رب نے فرمایا انہوں پالوں ہی ایمان نو ٹھکانہ بنایا ہجرت آلے گار نو ٹھکانہ بنایا رب انہ دے اندر دی رب انہ دے کھلے زیل نے بڑے سخی لوگ نے قسم خدا دی کسے نگوانیاں دین دی لوڑ نہیں رب خود پیان پہ کر دا ہے کین جب پہ پیان کر دا ہے اے دروے اقنام میرے نبی نے فرمایا سی کامل مومن او ہندائے جو آدھے واسطے پسند کرے آدھے مومن بھرا واسطے بھی او ہی پسند کرے یہ تے کامل مومنیں انساری آدھے بارے رب نے کی فرمایا رب نے فرمایا رب نے فرمایا انساری تیو لوگ نے شیکول پہیے اے نا نوی لوڑے حضور دے ہور مہاجر یار نوی لوڑے اے نا آدھے لوڑ دی پروانی کرنی ساڑھی خیرے ساڑھے بھیرا مہاجر ساڑھے مہاجر بھیرا دی لوڑ پوری ہو جاوے اے نا چک کے دے چھڑنی ہے اے درمے کھو رب اونا دی صفائی پاکی اور اونا دا وسیع الظرف ہونا کھلے دل والا ہونا سخی ہونا ہر شاہ چک کے دے چھڑنا یارو ہاتم تاہی دے صحابت دے واقعات دنیا بیان کر دیئے پر انسار تیو نے جنا دی صحابت دی شان خود مولا نے بیان فرما چھوڑیئے آجاؤ سابقون الاولون انہا دے کنے گرہ ہو گئے مہاجر انسار انساریاں دا مقام بڑا بڑا ہے پر دوما وچو مقام کن دا اچھائے مہاجرین دا اچھائے یا انسار دا اچھائے قرآن پڑنا ماں توجہ ہے سجنو جرد اوقنا بولونا سبحان اللہ اللہ دا علام فرمان دا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَعَنْفُسِهِمْ اَعْزَمُ الدَّارَجَةً عِنْدَ اللَّهِ توجہ اللہ تعالیٰ فرمان دائے انساریاں دی راب نے شان بیان کی تھی پر کی فرمایا کے جا کے راب نے ورمایا اوہ لوگ جنا نے ہجرت کی تھی ہجرت کی تھی ہجرت کی تھی نال جہاد کی تھی جان راب دی رامہ ویچ قربان کی تھی مالوی قربان کی تھی اولائی کا اعظم اعظم الدَّارَجَةً عِنْدَ اللَّهِ انساریاں دا مقام بڑا بڑا ہے پر جگل محاجر انسار دیووے پھر مقام بڑا محاجرین دا اللَّذِينَ حَاجَرُوا آزَمُ الدَّارَجَةً اللَّذِينَ حَاجَرُوا ملونا سبحان اللَّهِ سونے ہو اے میں تو ہڈے سامنے چھپیس واسی پارا اے سورة الفتح شریف کھولن لگیا واہ یارو انسار محاجر محاجرین دا مقام بڑا پر محاجرین دی اندر خصوصاً اوہ لوگ جنا نے مقام حُدے بھی آتے میرے نبی دے ہاتھ دے ہاتھ لکھ کے بیعت کی تیسی جنا نو بیعت الردوان والا آکھیں آجان دائے آکھیں آجان دائے کہ جنا درخت دے تھلے بیعت کے بیعت کی تیسی مقام محاجرین دیوی چونہ دا وڈا ہے رابو نا دے بارے فرماؤن دائے ان اللَّذِينَ يُبَایعُونَكِ انما يُبَایعُونَ اللَّهِ یادُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيهِم مولا فرماؤن دائے سونے ہوں جنا ہوں سویلے تو آڑے ہاتھ دے بیعت کی تی اونا میں مولا دے ہاتھ دے بیعت کی تی اینا دیوتے میں مولا دیاں میں مولا دیاں محرمانیاں نے میں مولا دیاں امدادانے راب اینا دے بارے صاف لفظاں میں چھ فرماؤن دائے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذِي يُبَایعُونَكَ تَحْتَ الشَّاجَرَا رابو فرماؤن دائے وجدو ترخت دے تھلے بیکے سونے ہاں تیرے ہاتھ دے ہاتھ رکھے ایک کہہ رہے سن ابو بکر عمر علی صحابہ فرماؤن رہے سن سونے ہاں اشارہ تیرا ہوئے گا جان ساتھی ہوئے گی رب فرماؤن دائے لفظ موویچو ایج بول دے بول دے سن رازی میں ہوندہ سن ربا ہو سکتا ہے اونا اتو اتو آکھیا ہوئے دلو نا آکھیا ہوئے راب فرماؤن دائے خبر دا تُسا دیلانو نہیں جان دے میں دیلانو جان ناما وَعَلْزَمَا هُمْ قَلِمَتَ تَقْوَا جرا اونا لفظ بولے آئے اِسَلَ الْوَادِ تِسَا اونا دے دیلانویچ ایمان پکا کر چھڑے آئے وَعَلْفَ اَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ فرماؤن دائے اونا دے دیل پورے ٹٹے جمع ہوئے سن اونا دے بارے شک نہ کریا ہے سجنوں ایتر بیکھو پہلا سارے صحابہ بڑا مقام پھر صحابہ کونن اولون دا پھر صحابہ کونن اولون دے اندر مہاجرین انسار دے وچ مہاجرین دے وچوں پھر جنہ نے درخت دے تھلے بیکھے اوصولہ حدیبیہ دے موقع تے میرے نبی دی بیعت کی تھی مقام اونا دا بڑا اونا توکے چلو سجنوں وچڑے میتان بدر دے اندر بے ساز و سمان حضور دے نال شریع کوئے تین سو تیرا چاندے کتل بارانے حضور دے لشکر نال تکران واسطے چل لینے کوئی تماغ اچھکالے نہیں ہوں دی پر جنہ تماغ نہیں بیکھیا یار دا پیار بیکھیا ہے مقام اونا دا بڑا ہے سجنوں مہاجرین وچوں حدیبیاں والیاں دا حدیبیاں والیاں وچوں جڑے مقام بدر دے اندر شریع کوئے اونا دا مقام بڑا اونا دے وچوں پھر دس میرے نبی دے او صحابی جنانو حضور نے ایک مجلس اچھ بے کے جنتی ہون دی بشارت دیتی ابو بکر جنتی ہیں عمر جنتی ہیں عثمان جنتی ہیں علی جنتی ہیں طلحہ جنتی ہیں جبہر جنتی ہیں ساتھ جنتی ہیں سعید جنتی ہیں ابو عبدرحمان ابن عوف جنتی ہیں اے ابو بیدا تم ہی جنتی ہیں راب نے میراب دے حبیب نے ایک مجلس وچ بے کے جنانو دس سالوں جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے اونا دا مقام بدر والیا وچوں بھی سارے روچہ بنا چھڑے بنا چھڑے بنا چھڑے بنا چھے بنا چھڑے مستیر یقینی جنتی کرليیکی توجją ہے جنتی کردیا آیا جہ ابو بکر فیل جنتی اگے عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ طلحہ فیل جنہ زبیر فیل جنہ حضرت سعید حضرت سعید ابن زیج فیل جنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فیل جنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح فیل جنہ اِنہ دسانوں میرے نبی سرور سرکار نے ایک مجلس جبے کے جنہ تی ہونتی بشارت دیتی ہے غنو بیخنا ہے اِنہ دسانوں چو سارا نلو بڑا مقام سارا نلو جرا پیلا نمبر ہے وہ کنس ہے قرآن بیان کردائے اللہ تعالیٰ فرماتا اِن اکرمکم عند اللہ اتقاکم سارا نلو بڑا مقام تے اوندہ ہو بے گا جیڑا الاتقا جیڑا الاتقا جیڑا اتقا وڈے تقوی علیہ ہو بے گا رب نے نانی لیا نانی لیا رب نے ورمایا لبلوی آجے اِن اکرمکم عند اللہ اتقاکم وڈی شان اللہ اوہی ہو بے گا جیڑا اتقا ہو بے گا سجنہ سورت اللہ شریف دے اندر رب نے اشارہ دیتا ہے فرمایا وَسَيُجَنَّبُ غَلَّتْ قَلَّذِي يَأْدِي مَالَهُ وَيَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَوُو فَيَرْدَا اللہ تعالیٰ فرمانتا ہے اللہ تعالیٰ فرمانتا ہے اتقا اتقا تیوں ہیں جیڑا مال دین دیں پر غرض دنیا دیا طریفہ نہیں دیا رب دی رضا دی اے آیت شریف قدو نازل ہوئی سی توجہ اے آیت شریف قدو نازل ہوئی سی سیدنا صدیقی اکبر رب نے بڑا مال دیتا ہویا سی آپ نے کلمہ پڑھیا جڑے پھر مارے غلام نے کلمہ پڑھنا اندھے آقا نے اندھے مالک نے انہوں کٹنا مارنا صدیقی اکبر نے پیسے چکنے آخنا لیل لیں پر میرے نبی دے غلام نوچھاڈ دے سجنوں آپ نے بڑے بڑے غلامانو جے باوچو رپیہ دے اداد خرید کے اداد کر چھڑے آقا کیوں انہیں کلمہ پڑھیا ہویا انہوں سزا ماں مل دیا نے جنہوں گال حضرت بلال دیا آشکہ کا سردار بلال جنہوں مارا کھاندہ ہے صدیقی اکبرداش نویا ٹھیر رپیہ دے انہوں نے اداد کر آیا ہے آپ نے مالے تنہوں پتا لگیا کہ صدیقی رپیہ خرچ کرتا ہے غلام خرید کے اداد کر چھڑے آئے پر مارے مارے تگڑے نہیں جوان نہیں مارے 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 آنو اداد کرواندہ ہیں حضرت صدیقی اکبر دے والد گرامی جنہ بادو کلمہ پڑے آسی حضرت ابو کو حافا کہن لگے او میرے پترا میں ویخنا ماں تو غلامانو خرید خرید کے اداد کرنا ہے بڑا رپیہ خرچ کرنا ہے پر کچھ سمجھداری نہ کم کر جنہیں تیرے رپیہ خرچ کرنا ہے مارے آنو کیوں اداد کرنا ہے تگڑے آنو اداد کرنا تاں کہ کالو تنہوں لوڑ پوے تیری امداد کرنا ہے کالو کسے نہ تیری لڑائی ہو جاوے تیری امدادی بن جان یہ تنہوں یہ گل نہ ہوئی ہیں تو بعض لوگانیاں کہیں اے جڑا صدیقی اکبر نے بلال دے تینہ خرچا کر کے انو اداد کرنایا ہے پیچھے کوئی قال لے کون ہے جڑا پیلاں وجہ کسے دو تینہ بھئیہ خرچ کرے لگتا ہے کوئی بلال دا صدیق پہ حسان سی جیسے حسان دا بدلہ صدیق نے چکوایا ہے صدیق نے یہ دو گل نہ سنیا حضور دے دربارے چاہ گئے نبی انو ارض کیتی ہے ناروں رو کے دسے آئے سونے ہو ارض ہے میں تے جڑے وی رپیہ خرچ کرنا ماں غلامانو اداد کرنا ماں میں نو کسے نال کوئی ذاتی غرض نہیں ہوں دی میں تے جو کرنا ماں آتے رب دی رضا آواز تے کرنا ماں رو رو کے صدیق دکھ سنا ریا زی صدیق نا رو نا رب نو گوارا نی ہویا رب نے جبریل نو بھیجی آئے ایتا لے جا تے یار نو آخ صدیق دی اتھرو پوجھ دے کیوں صدیق روے میں رب نو گوارا نی ہوندہ رب نے دسیائے کوئی جیویں مرجی پی آکھے آکھے صدیق تو نا رو تو تے بڑے تقوے آلائیں میں رب پی آکھنا ماں جو تُو خرج کیتا ہے تُو بندیاں واسطے نہیں کیتا دعا تے رب واسطے کیتا ہے پتا لگیا عطقہ صدیق ہے تے رب نے دسیائے مڈی شان والا او ہوئے گا جیڑا عطقہ ہوئے گا نتیجہ ہی نکلیا کول امت ولی خانس کتب عبدال سارا نا وڈا مقام صحابہ دا صحابہ وچو ایدر وی کھو سابی کون الپالون دا سابی کون الپالون دے وچو مہاجرین انسار اونا وچو مڈا مقام مہاجرین دا مہاجرین تو بعد بڈا مقام و جنہاں نے میرے نبی دے حد تے میرے نبی دے حد تے مقام حدیبیہ دے اندر بیعت کی تھی بڈا مقام اونا دا اس تو بعد بدر والیاں دا بدر والیاں تو بعد میرے نبی دے دس اونا صحابہ اکرام دا چنانو میرے نبی دے ایک کو مجلس اچھ بایا کہ فرمایا جاؤ تو ہی جنتی ہے تو ہی جنتی ہے تو ہی جنتی ہے اور اونا دس ہاں دے وچو سارا نا وڈا مقام صدیق اکبر دائے اے میں بیان نہیں کیتا اے عالی حضرت بیان نہیں کیتا اے رب دے قرآن بیان کیتا ساڑے امام آسانو سمجھا چھنے اے رسال اور اے تحقیر عصمت و شان مصطفی عصمت و شان صحابہ عصمت و شان سبی کی اکبر چلو زندگی رہی زندگی رہی مادہ نہیں زندگی رہی تھی انشاءاللہ اللہ عزیز فرق کی روا یاد ہے جرہ سلسلے امہ اغلی جو میں شروع کرانگا اگر زندگی ریت ہو مگر اس گل دوتے وعدہ نہیں ہو سکتا ہمارے موظور کے صدی طرف منتقل ہونا پوے مگر اغلی گل جریگال میں آخری کر کے گل نو ختم کرنا وہ زی انتہائی تو وہ جنال سماعت فرمائے اے گل جری میں جناب رن سیدنا صدیق اکبر دے حوالی دنال قیدہ اے حل و سنت قرآن مجید روشنی دندر سمجھا دیاں گیدیاں نے جناب رن کو سمجھ بھی آئی ہے کہ یہ نہیں آئی روح البیان شریف دندر کے روایت رکھی ہوئی ہے جناب موظور سے فی الحال جس تحت تک میں پہنچانا سے فی الحال پہنچا دی تو ہم اغلی گل ہو رہے موظور دنال تعلقانی مگر اغلی گل دنال تعلقانی مگر اگلی گال دنال تعلقانی مگر اگلی گال دنال تعلقانی مگر اگلی جاگر کرنی ہو قیامت واللہ دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی در بار دندر تین مندیں پیش ہوئے گا عالم بھی ہوئے گا وجہد بھی ہوئے گا سخی بھی ہوئے گا رب دی رہا ہاتھ خرچ کرنی مولا بھی سخی رب دی رہا ہاتھ خرچ کرنی آدھ مال اللہ تعالیٰ دی رہا دندر خرچ کرنی دینی ضروریات پورا دینی ضروریات دندر پیش کرنی تین مندیں حاضر خدمت ان تینہ دے آپس دندر جھگڑا ہو جا سراب فرماوے گا تینہ دا کم بڑا بڑا ہے اور تو ساں بڑی خدمت کیتی سلام دی عالم تمہیں بڑی خدمت کیتی لوگوں نے دین والا بھلایا میرے والا راغب کیتا متوجہ کیتا تم سردے بلدے محول دے دین سنا کے دین گناہوں تو بچاندر نیکی دا دستہ ریا میرے رہا دا دستہ ریا مجھا ہے تیرا مقام میں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیوں کہ تم اپنی جان اپنی جان نو تلی تے رکھے تے سرحدہ تے خلو کے تے بڑی لڑائی کی تھی بڑی جنگ کی تھی اور اپنی جان دے نظرانہ پیش کی تا تیری وجہ دینا تیری جان دینا علی اسلام دی اسلامی سرحدہ دی اسلامی محالک دی بڑی حفاظت تے تینہ دا آپس تے اندر اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر جھگڑا شروع ہو جیسے یہ تینہ تینہ اپنی پشلی ہر شہ بھلا کے سرحدتے کھلو کے بس جاری بات لے جیسے وقت مجاہد جہاد واسطے جاوے گا تو یہ تینہی سوچ سکتا ہونے میں پیشا ہوں ہی آنا ہے یاگر یہ سوچے گا پھر تلڑ ہی نہیں سکتا تو مولا مقام میرا وڈا ہونا چاہتا ہے مقام میرا وڈا ہونا چاہتا ہے آپ فرمائے گا تو اپنی دلیل پیش کر لی جی مولا کر لی آپ فرمائے گا عالم عالم بیان کرے گا مولا آخر کر میں تقریر نہ کردہ میں خطاب نہ کردہ میں جذبات نہ دلاندہ میں قرآن حدیث تے آخرت دے فضائل درجات مقام اجر تیرا نہ سناندہ اندھے دیل دے اندھر جان قربان کرندہ چھوک کیوں پیدا ہو سکتا نہیں ہو سکتا مولا فِي اندن الولدہ رتبہ وقام میرا ہونا چاہتا ہے تیسرے لمبر تے واری آوے گی سخی دی روح البیان شیفی جہدیس پاک لگی تیسرے لمبر تے واری آوے گی سخی دی سخی عرض کرے گا مولا جو بھی ہے انہ دو وادی خدمات بڑیا عظیم نے بڑیا اچھیوں نے بڑیا بے مثال اس طرح انکار نہیں ہے پھر مولا گلے ہے عالم اگر بیٹھ کے پوری ایک سوئی دن آل قرآن و حدیث سمجھ کے کہ لوگانو سمجھاندہ رہے ہیں بے غرض ہو کے تیرے نال اندھے محبتی اکڑی ہیں جوڑ کے لوگانو دین سنایا سمجھایا پر اگر میں تعاون نہ کردہ میں خدمت نہ کردہ میں زکاة وشر پیش نہ کردہ میں مالی معاملت نہ کردہ اخر کر ایک کام تو نہیں سکر سکتا انہیں تو معاشی پریشانیہ دیں ضرورت جانا سکتا مولا جینا مجاہد ہے جہاد واسطے گیا ہے جاندہ نظرانہ پیش کیتا ہے مگر ٹوری ہے ٹورن تو پہلا میرا مال خرچ ہوئے ہے اگر میں مال خرچ نہ کردہ تیہ جہاد کرن جوگا نہیں سی یہ دے بھاگار دا بشرا نظام کیوئے چلتا یہ سازو سمان لے کے تیہ گے کیوئے سرحتہ تک پہنچتا ہنجی دے ایک گال پیش کرے گا اکیے گئی مولا گلے ہیں کہ عالم دے حسانے مجاہد دے اتھے مجاہد دے اتھے سارے آدھے پر میرا حسان دو ماہ دے اتھے ہے تیری مرجی دے حق دے انتر فیصلہ فرما قیامت والا دن ہوئے گا صاحب روح الویان اللہ مہا اسمائل حقی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا رب قیامت والا دن فیصلہ سخی دے حق دے انتر فرما چھڑے گا سخی دے حق دے انتر فرماوے گا تیرا مقام بڑنا ہے کیوں تیرا مال خرچ ہویا ہے عالم دین نے دین دی خدمت کی تھی تیرا مال خرچ ہویا ہے مجاہد نے جہاد کر کے تیسلام دی حفاظت کی تھی یہ حدیث پانک ہے میں جلی بزرگان دیا کتاباں جو بڑی سی جناب رنو سنائی ہے اگے تُسا میری گل اعتماد بہم نام یہ کرو نبی علیہ السلام دے فرما نے حضور دی گلنے اللہ خلی دے نبی دے گلتے اعتماد کر دیا رب دے رہا دے اندر علماء دے واسطے فرزین دے جہاد کرنے والے واسطے جنہ خرچ کرو گے اللہ تبروکتا اللہ تنور نے حجر و فضائل نسیم فرمایا گا لہذا جلی اگری گل میں جس واسطے گل کی تھی آپ نے مدرس شریف دے بل لائیا ہویا ہے جس طرح تُسا پہلے خدمت کرتے ہو میں پہلے اس طرح تک روایت نہیں سنائی یہ پچھلے دے نہیں میری نگاہ دے اندر گزریئے میں کبھی چلو میں جناب رنو سامنے پیش کر دیں گا تاں کے طبیعی دے اندر جرلت اور ہو اندر ایک شوق اور ذوق پیدا ہوئے کہ جلی رب دے رہا دے خرج کر دے اللہ تعالیٰ دے دین دے مدارس جرل ہے انہوں نے تجرہ خرج کر دے اللہ تعالیٰ اس نے معروم نہیں رکھنا اگر وہ اخلاص نہیں یہ دنال کرے تو مجاہد اور عالم دنالو اس نے فرما دے ہوئے گا مگر اندر درجات ہوں دیں ٹھیک ہے سمجھے یہ نہیں اندر درجات ہوں دیں نہیں تھی انسار صحابہ اکرام حیث انہوں نے اپنی ضرورت پیچھے کر دیتی دین دے پہلا خرج کر دیتا ہے یہ نہیں مقام یہ انہوں نے مگر اتنے گل ضرور سمجھے چاندی کہ جرل رب دے رہاتے خرج کرنا لہوے دینی ضروریات پہلے رکھے اپنی ضروریات پیچھے رکھے پورا کرے اللہ تعالیٰ انسوں نے اپنے دربار دے چو خیر تو معروب نہیں کرنا بڑا وڈا جرل بڑا وڈا صلح نصیح بیل شریف آیا ہے جس طرح کہ جنابوں نے پہلا ادا کر دے اور تعانیٰ کر دے اسے طرح مزید امداد فرماؤگے اور محبت اظہار فرماؤگے اللہ تعالیٰ ویری خدمات اپنے دربار دے در قبول ومنزور فرماؤے اے میں بھی اپنے طرف ہوں خدمت کرنا تے جناب